ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر سابق صدر رفیق تارڑ بانوے برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے سابق صدر نون لیگ کے انتہائی سینئر اور اہم رکن تھے آپ تارڑ خاندان کے سربراہ بھی تھے رفیق تارڑ دو نومبر انیس سو انتیس کو پیر کورٹ زلہ گجرہ والا میں پیدا ہوئے اسلامیہ کالج گجرہ والا سے گریجویشن کرنے کے بعد انیس سو اکاون میں لاہور کالج لاہور سے الیل بی کی سند حاصل کی اس کے بعد وقالت کو بقاعدہ طور پر بطور پیشہ اختیار کیا اور انیس سو پچانوے میں لاہور ہائی کورٹ میں بطور ایڈوکیٹ پریکٹس شروع کی اور انیس سو چھاسٹ میں ایڈیشنل ڈسٹرک اور سیشن جج بنائے گئے انیس سو اکتر میں پنجاب لیبر کورٹ لاہور کے چیئرمین بنے انیس سو چورتر میں لاہور ہائی کورٹ بینچ میں شامل ہوئے اور انیس سو اسی میں الیکشن کمیشن کے رکن بنے ایسی ہی ترقی کی منازل تیگ کرتے ہوئے آپ لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے اور چھے مارچ انیس سو نواسی سے انیس سو اکانوے تک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے سترہ جنوری انیس سو اکانوے سے یکم جنوری انیس سو چورانوے تک سپریم کورٹ کے سینئر جج کے طور پر بھی فرائض سر انجام دیے محمد رفیق تارڑ انیس سو ستانوے میں سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائر ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد پینسٹھ سال کی عمر میں انہوں نے نواز شریف کے قانونی مشیر کی حیثیت سے کام شروع کیا اور یوں ان کی سیاست میں آمد ہوئی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر سینٹ کے رکن منتخب ہوئے انہوں نے نواز شریف کی جلا وطنی اور اس کے بعد بھی نواز شریف کا بھرپور ساتھ دیا اور وہ نواز شریف کے انتہائی قریبی اور قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھے جس سال وہ بطور جج ریٹائر ہوئے اسی سال مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر سینٹر بھی منتخب ہوئے جس سال وہ بطور جج ریٹائر ہوئے اسی سال مسلم لیگ نون نے انہیں پاکستان کے صدر مملکت کے عدے پر فائز کر دیا رفیق تارڑ نے یکم جنوری انیس سو اٹھانوے کو پاکستان کے نوے صدر کا حلف اٹھایا انیس سو نانانوے میں جنرل پرویز مشرف کی طرف سے میاں نواز شریف کی حکومت کی برطرفی کے بعد انہیں عودے سے نہیں ہٹایا گیا اور اس طرح وہ بیس جون دو ہزار ایک تک صدر مملکت کے منصب پر فائز رہے وہ پاکستان کے نوے صدر تھے ان کے دور میں صدر کے اختیارات کو بتردریج کم کیا گیا اور بالآخر تیرہویں ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات میں آئین کی روح کے مطابق مکمل طور پر کمی کر دی گئی طویل علالت کے بعد بانوے سال کی عمر میں آج لاہور میں محمد رفیق تارڑ سابق صدر پاکستان انتقال کر گئے سابق صدر کے انتقال پر ملک کی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی طرف سے تازیتوں کا سلسلہ جاری ہے نسامہ بھٹی اے ون ٹی وی اسلام آباد